جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک نئی ڈیویلپنٹ ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ وہاں پہ نئے امیر کا انتخاب ہو گیا ہے اور حافظ نئیم الرحمن صاحب جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر تھے اب ان کو جماعت اسلامی کا امیر منتخب کرنیا گیا ہے آج اس سلسلے میں جماعت اسلامی کے الیکشنز منقض ہوئے پینتالیس ہزار سے زائد ارکان نے جو ہے ان الیکشنز میں ووٹ ڈالا اسی فیصد سے زائد ووٹ لے کر جو ہے وہ حافظ نئیم الرحمن صاحب نئے امیر منتخب ہو گئ ہیں اچھا میں دو چار چیزیں ذرا جلدی سے اس الیکشنز کے حوالے سے کہنا چاہوں گا میں نے جماعت اسلامی کا جو ہے وہ پورا الیکٹورل سٹرکچر جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ان کے امیر کا انتخاب کیا جاتا ہے میں یہ بالکل یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے جمہوری اور شفاف طریقے سے میرا خیال میں اگر کسی پارٹی کے سربراہ کا انتخاب ہوتا ہے تو وہ جماعت اسلامی کا ہوتا ہے